کیا آپ بھیڑی ایک ایسی پرچاتی کے بارے میں جانتے ہیں جو پکشیوں اور مچھلیوں پر فورتی کے ساتھ حملہ کرتا ہے؟ اتنا ہی نہیں کبھی کبار ان کی فورتی کے آگے بڑے سے بڑا جیو بھی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ امریکن فوٹ ہلز میں دراصل ایک شکاری ایسے ہے جو لون وارئر ہے۔ یہ تیزی سے دوڑنا جانتے ہیں اور اپنے شکاریوں کو دھر دبوچتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں یہ اپنی گرہت گرجنے والی آواز سے ساتھیوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اور جب یہ گصے میں آتے ہیں تو ان کے شکار کا وہ سب سے برا دن ہوتا ہے۔ دراصل ہم یہاں پر کائوٹیز کی بات کر رہے ہیں جو اپنے شاپ داتوں سے حملہ کرتے ہوئے اچھے اچھوں کا گیم بجا جاتے ہیں۔ ایسے میں آج ہم آپ کو اس تیریٹوریل جیف کی ٹاپ لیول بیٹل آف سے روبرو کراتے ہیں اور ان کی کچھ کھنکھار فائٹنگ سینز آپ کو دکھاتے ہیں۔ کائوٹی کائوٹی کو پرائرے وولف اور برش وولف کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ نائٹ میں ایکٹیو رہنے والے یہ جانور اصل میں ڈاگ کی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ وہی یکسر امارکہ اور کینیڈا جیسی جگہوں میں پائے جاتے ہیں۔ آپ کو بتا دے کہ نائٹ میں ایکٹیو رہنے والے کائوٹی لگ بھگ 24 انچ تک بڑھ سکتے ہیں اور ان کا وزن 9 سے لے کر 23 کیجیز تک ہو سکتا ہے۔ ان کے شریر پر لانگ فرس پائے جاتے ہیں اور شریر کا نچلا حصہ وائٹ کلر میں پائے جاتا ہے۔ وہی ان کی ٹیل پر بلیک مارکنگ ہوتی ہے۔ کائوٹی گزپ کے شکاری ہوتے ہیں جو لگ بھگ 64 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے بھاگ کر اپنے شکار کا پیچھا کر سکتے ہیں۔ ویسے ان ناکٹرنل کریچرز کو کھانے میں کھرگوش کے ساتھ ساتھ وائٹ ٹیل بیر کھانا پسند ہوتا ہے۔ وہی موقع ملتے ہی یہ بیریز اور فروٹس کا بھی لفت اٹھاتے ہیں۔ تیز بھاگنے کے ساتھ ساتھ ان کی سونگنے کی شکتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ نائٹ میں آکٹیو رہنے والے یہ کریچرز اکثر جینوری اور مارچ منٹس میں میٹنگ پروسس کو پورا کرتے ہیں۔ اس پروسس کے پورا ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد ایک فیمل کائوٹی چار سے لے کر ساتھ ننہیں اور خوبصورت بچے دیتی ہے۔ عام طور پر کائوٹی چھے سے آٹھ سالوں تک زندہ رہتے ہیں پر کئی معاملوں میں تو یہ کس سالوں کے بھی پائے گئے ہیں۔ نامبر ٹین، ایگل ورسس کائوٹی کینیڈا، میکسکو اور سنٹرل امارکہ کے آس پاس پائے جانے والے یہ شکاری جانور دکھنے میں وولف یا ڈاگ کی طرح لگتے ہیں۔ لیکن ایسا ہے نہیں کیونکہ ان کی خود کی الگ پرجاتی ہوتی ہے اور لگ بھگ انہیں سب سپیشیز ہوتی ہے۔ ویسے تو یہ وولف کی طرح ہی شکاری نیچر کے ہوتے ہیں۔ لیکن بیر، کوگر، وولف جیسے جانور ان کے سب سے بڑے شکاری مانے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ جو نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایگل کے ساتھ ہو رہے نوک چھوک کی ہے۔ دراصل کائوٹی اومنی وورس ہوتے ہیں جو رابٹس، روڈنز، فراؤکس، انٹیلوپس، ڈیر، لیزرڈ، برڈز، پلانٹس اور یہاں تک کی کیرکیسز کو کھا کر زندہ رہتے ہیں۔ یہ لڑائی اسی کیرکیسز کو لے کر ہے۔ ایگل اور کائوٹی کے بیچ میں اس بات کو لے کر تنا تنی ہے کہ آخر میں یہ کیرکیسز کھائے گا کون۔ کئی بار تو ایگل نے کائوٹی پر حملہ بھی کر دیا لیکن کائوٹی بھی اتنی آسانی سے ہر ماننے والوں میں سے نہیں ہے۔ اب اس کا انجام کیا ہوگا یہ تو نہیں پتا لیکن یہ ایک دوسرے پر بھاری پڑھتے ضرور دیکھ رہے ہیں۔ نمبر نائن کائوٹیز اٹاک سکیٹ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب کچھ شکاری کائوٹیز انسانی بستی میں کھانی کی تلاش میں آگھستے ہیں۔ ایسے میں کچھ دیر تک شکار کی تلاش کرنے کے بعد آخر کار ان جانوروں کی نظر پاس ہی ٹہل رہی ایک بلی پر پڑ جاتی ہے۔ اور بلی بھی جب ان شکاری جانوروں کو دیکھتی ہے تو بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن اس بلی کو نہیں پتا کہ آج اس کا سامنا کن خطرناک جانوروں سے پڑا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کچھ دیر کے اندر بلی کو ان شکاری جانوروں دوارہ دبوچ لیا جاتا ہے۔ ایسے میں یہ کیٹ بھاگنے کی لاکھ کوشش کرتی ہے پر کائوٹیز ہاتھ آیا موقع ایسے ہی نہیں جانے دے سکتے اور اسی وجہ سے کچھ دیر کے اندر ہی بلی کا کام تمام کر دیا جاتا ہے۔ کائوٹی شکار کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے اور اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ اس ویڈیو میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ جہاں ایک شکاری کائوٹی کے نظر گھاس میں موجود گلہری پر نظر پڑتی ہے۔ تورنت ہی یہ جانور شکار کے قریب پہنچتا ہے اور اس سے پہلے کی گلہری کو اس شکاری کی موجودگی کا پتا لگے اتنے میں کائوٹی اس کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے۔ ایسے میں جب گلہری بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تورنت ہی کائوٹی اپنے شکار پر حملہ کر دیتا ہے اور پھر چند منٹ کے اندر ہی دھیرے دھیرے شکار کو حزم کیا جانے لگتا ہے۔ اب تو آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کائوٹیز شکار کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے۔ نمبر سیون ہنگری کائوٹی ہنٹنگ ماوس کائوٹی کتنے چالاک شکاری ہوتے ہیں اس بات کا اندازہ آپ کو اس کلپ کو دیکھ کر لگ جائے گا۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ایک کائوٹی گھاس کے میدان میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اچانک اس کی نظر آس پاس موجود گڑھوں پر پڑتی ہے۔ اور انہی گڑھوں میں سے ایک پر اس کا دھیان ٹکا رہ جاتا ہے۔ شروعات میں ایسا لگتا ہے کہ یہ جانور بس ایسے ہی کھڑے ہو کر تو کیسے کسی شکار کو مارنے کی فراک میں ہے۔ لیکن دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ منٹ کے اندر کائوٹی ایک بڑے سے چوہے کو دبوچ کر حزم کر جاتا ہے۔ نمبر سیکس کائوٹی ہنٹنگ فیش آپ نے اب تک کائوٹی کو صرف وائلڈ آنیملز پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا۔ لیکن اس کلپ کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ موقع ملنے پر کائوٹی کسی بھی طرح کے شکار کو مار گرانے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ یہاں تک کی مچھلی بھی ان کی پہنچ سے باہر نہیں ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح جب ایک کائوٹی کے نظر پانی کے سوتے پر نظر پڑتی ہے تو یہ جانور بھاگ کر اس کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر یہ جانور ایک کے بعد ایک تین مچھلیوں کو اتنی آسانی سے پکڑ لیتا ہے کہ جیسے یہ جانور نہیں بلکہ پیدائشی مچھوارے ہو۔ خیل تین مچھلیوں کو پکڑنے کے بعد کائوٹی آخر میں ایک مچھلی کو اپنے گھر کی اور لے جانے لگتا ہے۔ شاید وہاں اس شکاری کے بچے کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ ویسے پانی میں رہنے والے جیووں کے ساتھ ساتھ موقع ملنے پر کائوٹی اس پکشیوں کو بھی بڑی آسانی سے اپنا شکار بنا سکتے ہیں۔ یہاں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح یہ شکاری جانور ایک پکشی کو حضم کرنے میں لگا ہے۔ حالانکہ ہمیں افسوس ہے کہ ہم کائوٹی کو اس پکشی کا پیچھا کرتے وقت یا اس کا شکار کرتے وقت کا ویڈیو آپ کو نہیں دکھا سکے۔ پر اتنا تو صاف ہے کہ کائوٹی نے خود ہی اس پکشی کو مار گرایا ہے اور ایسا کرنے میں اس کی کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ نمبر فور کائوٹی ہنٹنگ ڈاگز ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح کائوٹیز اور ڈاگز کے بیچ مہا سنگرام چھڑا ہوا ہے۔ حالانکہ یہاں پر ڈاگز کی تعداد کائوٹیز کی تلنا میں کئی گناہ زیادہ ہے۔ لیکن اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود بھی ڈاگز ہر بار کائوٹیز پر حملہ کرنے میں ناکامیاب رہتے ہیں۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح کائوٹیز ڈاگز کو دوڑا کر ان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کئی مومنٹس ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جب ڈاگز کائوٹیز پر حاوی ہونے میں کامیاب رہے ہیں۔ ان دونوں بڑے آکار کے جانوروں کی اس لڑائی کے بیچ ایک لمحہ ایسا بھی آیا جب کائوٹیز ڈاگز پر پوری طرح سے حاوی ہو گئے تھے اور ان جانوروں نے ایک بڑے آکار کے کتے کو اپنی چپیٹ میں بھی لے لیا تھا۔ وہ تو شکر ہے کہ آس پاس اور بھی ڈاگز موجود تھے ورنہ آج اس ڈاگز کی جان جانا تے تھا۔ خیر اس پوری گھٹنا کو دیکھ کر ہمانی طرح شاید آپ کو بھی اندازہ لگ گیا ہوگا کہ کائوٹیز کتنے چالاک شکاری ہوتے ہیں اور وہ موقع ملنے پر اچانک سے شکار پر ٹوٹتے ہیں۔ نمبر تھری اوہائیو بک اٹیکٹ بائی کائوٹیز بڑے بڑے سینگھو والے اوہائیو بکس سے ٹکرانے سے پہلے خطرناک جانور بھی ہزار بار سوچتے ہیں۔ پر ماننا پڑے گا کہ کائوٹیز میں غزب کی فورتی ہوتی ہے اور جب یہ جانور جھنڈ میں رہ کر کسی شکار پر حملہ کرتے ہیں تو اس کا بچنا قریب قریب ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور کچھ ایسا ہی یہاں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کائوٹیز کے جھنڈ نے بک پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ ایسے میں یہ بڑے ہونز والا جانور خود کو بچانے کی لاکھ کوشش کرتا ہے اور اپنے ہونز دکھا کر کائوٹیز کو دھمکانے کی بار بار کوشش کرتا ہے۔ پر کچھ دیر تک سنگرش کرنے کے بعد نتیجہ آخر وہی ہوتا ہے جس کا ہمیں پہلے سے ہی اندازہ تھا۔ جی ہاں کچھ دیر تک ہاتھ پاؤ مارنے کے بعد آخر کائوٹیز اپنے شکار پر حملہ بولنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کائوٹیز شکار کرنے کے لیے ہمیشہ موقع کی فراک میں رہتے ہیں۔ اور کچھ ایسا ہی یہاں بھی دیکھنے کو ملا جب ایک کائوٹی کی کھلے میدان میں ٹہل رہے ڈاگ پر نظر پڑتی ہے تو یہ جانور بینہ زیادہ سمائے گوائے ڈاگ پر حملہ کر دیتا ہے۔ یہ حملہ اتنی تیزی اور فرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ اس پالتو کتے کو سملنے کا موقع تک نہیں ملتا۔ اور ایک سمائے پر ایسا لگنے لگتا ہے کہ آج یہ شکاری جانور اس کتے کو حضم کر کے ہی مانے گا۔ لیکن تب ہی اچانک سے اس کتے کا مالک آ جاتا ہے اور اپنے پالتو جانور کو چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مطلب اگر اس کتے کا مالک نہ ہوتا تو آج اس پالتو جانور کا مرنا تائے تھا۔ ویسے ہماری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ بھی ان علاقوں میں رہتے ہیں جہاں کائوٹیز کی موجودگی ہے تو آپ اکیلے میں اپنے پالتو جانوروں کو نہ ہی چھوڑے۔ کائوٹیز کتنے زیادہ خطرناک جانور ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ موقع ملنے پر یہ جانور اپنی ہی پرجاتی کے صدسیوں پر حملہ کر کے انہیں حضم کر سکتے ہیں۔ خاص کر اس وقت جب ان کی پرجاتی کے صدس سے اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے کائوٹی کے علاقے میں گھسنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ایک کائوٹی کے نظر بیبی کائوٹی پر پڑتی ہے تو کچھ دیر تک ماہول کا جائزہ لینے کے بعد یہ جانور اس بچے پر ایک جھٹکے میں حملہ کر کے اسے موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ اور ایسے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کچھ ہی سمجھ کے اندر یہ بچہ حضم کر لیا جائے۔ انھی حرکتوں کے جلتے کائوٹی اس کو جنگل کا سب سے کھونکھار جانور مانا جاتا ہے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم آپ سے ودا لیتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو جاتے جاتے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ان میں سے کون سا ٹیک سب سے زیادہ خطرناک لگا۔ اور ہاں اگر آپ نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ترند کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد سے جلد پہنچ جائے۔